اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا مزوان شاکر ماتو اور میں عدینا ملک بلوک کرتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبروں کی طرف ڈیپٹیل ایکشن آفیسر اندناک کی ہدایت کے مطابق بجٹ ویہائش تحصیل کوکرناک میں قومی ووٹر ڈے منایا گیا بی ڈی سی کی شیئر پرسن پی آر آئی ایس کی طرف سے مہمان خصوصی ہوئی جیو نیشنل کے لیے اہنگر روف کی ریپورٹ جو نیشنل ووٹر ڈے منایا جا رہا تھا یہاں ایتر بجٹ آکامدشن میں تو اب لوگوں کو ایویر کرنا تھا اس بارے میں الیکشن آنے والا ہے تو لوگوں کو ایویر کرنا تھا لوگوں کے پاس کیسے جانا ہے کیسے سمجھانا ہے نئے ووٹر کیسے بننے ہیں ان کے جو کارڈ ایچو کیے گئے ہیں تو اسی لیے آج کی یہ میکنگ کا مقصد مدہ اور مقصد یہ ہی تھا تو میں اپنے تمام برینگ کو کرنا آگے لوگوں کو ہاتھی ووٹر ڈے مبارک بات دینا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں تمام لوگوں کو یہ گزارش کرتی ہوں جو کہ وہ اس الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں وہ کون نمائندہ چنتی ہیں کون نہیں نمائندہ چنتی ہیں ان کو نمائندہ چننا اپنا ضروری ہوتا ہے جو کل ان کے کام آئے گا اس لیے الیکشن ضروری ہے الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا ضروری ہے یہ ہمارا مدہ اور مقصد آج کا تھا اس میں کیوں گا آخر میں کیا مجھتا ہے عوام کو میری یہی میسیج رہے گی کہ 26 جنوری ریپبلک دیر ساری مبارک بات اور عوام کو میری میسیج یہی رہے گی کہ وہ امن شہنٹی سے جو الیکشنیں وہ کروائیں اپنے لوگوں کو اویر کریں الیکشن ہونا ہمارے لیے ہمارے کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے واری کشمیر میں سردیوں کے بادشاہ چالیس روزہ چلے کلان آخری سانسے لینے کے بیچ 36 سردیوں کا زور بھی تھمنے لگا ہے بتائی کہ 36 سردیوں کے لیے میشور چالیس روزہ چلے کلان کا دور 28 دسمبر سے شروع ہو کر 31 جنوری کو احتدام پذیر ہو جاتا ہے تاہم گزشتہ دو برسوں کے مقابلے اس سال چلے کلان نے اپنی طاقت کا برپور مظاہران نہیں کیا نئے ووٹروں کو ووٹ ڈالنے اور قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترقیب دینے اور باختیار بنانے کے لیے آج زلہ الیکشن آفیس بارہ ملہ میں بارویں قومی ووٹر ڈے کے موقع پر ایک عظیم و شان تقریب پر انعاقت کیا گیا جو الیکشن کمیشن کے یوم تاثیر کے موقع پر منعاقت کیا جاتا ہے 25 جنوری 1950 کو ہندوستان دے قیام عمل میں آیا ڈسٹریٹ الیکشن آفیس بارہ ملہ بھپیندر کمان نے تقریب کی صدا رکھ کی جیو نیشنل کے لیے عمر رشید کی ریپورٹ ملک میں کئی دنوں کے بعد قرنہ کے نئے معاملوں کی تعداد تین لاکھ سے کم ہوئی ہے گزشتہ 24 کنٹو کی دوران ملک میں قرنہ ویرس کے دو لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو چوہتر مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے تاہم حلاقتوں کی تعداد اب بھی تششناک ہیں سوینگر کے ہری سنگھ ہائی سفیٹ علاقے میں منگل کی سہپیر ایک گوینٹ حملے میں دو شہری زخمی ہو گئے سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ آج سوپیر پولیس اور سیار پی ایف پارٹی پر ایک گوینٹ پھیکا گیا جس سے دو شہری زخمی ہو گئے دونوں کو علاج کے لیے اسپیدال مندقی کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جائے واقعہ کے قریب واقعے ایک دکان کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے قرنہ کی تیسری لہر کے فیلاؤ کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے زلے سرینگر میں مزید تیس لاکھوں کو بندش والے زون کرا دیا گیا جیمو و کشمیر کی انتظامیاں نے حکومت ہند کو بتایا ہے کہ وہ پردھان منتری گران سڑک کیوچنا کے تحت چار ہزار آٹھ سو اکٹالیس کلومیٹر کے خودف کے مقابلے میں جالی مالی سال کے دوران تین ہزار تین سو کلومیٹر سے زیادہ سڑک کی تامیر نہیں کر سکیں گے سرکاری دستاویزات کے مطابق جے کی ایڈمین کی اہدیداروں نے نیشنل رورل روڈ انفریسٹرکچر ڈیفلپمنٹ ایجنسی کو بتایا ہے کہ وہ تین ہزار تین سو کلومیٹر سے زیادہ سڑک کی تامیر نہیں کر سکیں گے پونچ میں پولیس نے پیر کو ایک شخص کے خلاف مطالقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جب اس کی بیوی نے اس پر جہاز کی مانگ کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ پونچ زلر کے میڈر سب ڈیویشن کے پالا کوٹ علاقے کی رہنے والی ایک خاتم کی طرف سے تحریری شکایت موصول ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا شہر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر حراسہ کرنے کے علاوہ جہاز کا مطالبہ کر رہا ہے موسمیات کے ماہر نے منگل کے روز جمہو اور کشمیر میں عبر آلوت موسم کی پیش گوئے کی ہے اور جمہو کے مہدانی علاقوں میں 29 جنوری تک درمیانے سے گھنی دھوند کے ساتھ جمہو کے مہدانی علاقوں میں سوہ کے اوقات میں اتدالگی سے گھنی دھوند کے ساتھ 29 جنوری تک جے کے بھر میں صاف سے جزوی طور پر عبر آلوت موسم کی توقع ہے جیجے اپنی میزوان شاگرماتو اور عدینا ملک کو اجازت ملتے ہیں آگلے شمارے میں خدا حافظ